بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فروکوں میں زیادہ تر کین کین استعمال کی گئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے چینل پر کین کین کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی گئی ہے کٹنگ سٹیچنگ کی بھی اور آئیڈیاز کی بھی آپ اگر اپنی بیبی کے پھولے پھولے بارپی فروک بنانا چاہتے ہیں تو آپ نیٹ فیبرک سے بنائیں لیس لگا کر یہ دیکھیں وائٹ فروک کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا سا ہے سمپل سا بھی تھا یہ فروک دیکھئے اس میں ہم کین کین لگاتے ہیں اندر کی سائٹ جیسے ہم اس کٹ بناتے ہیں بیبی کی اس میں لاسٹک ڈلا ہوا ہوتا ہے اسی طرح ہم الیدہ سے لاسٹک پالی کین کین بنا سکتے ہیں اور تقریباً بہت سے فروکوں میں یوز ہو جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا اسی فروک کے ساتھ اٹیچ ہو ہم ہر فروک کے ساتھ اٹیچ کریں تو جو ہارڈ نیٹ ہوتی ہے تقریباً ہنڈرٹ ٹروپیز کی ایک میٹر یا ایک گز ملتی ہے ہمارے شہر میں اور کسی شہر میں ٹو ہنڈرٹ کی بھی دیتے ہیں اور اسی طرح وہ اس کا عرض تقریباً ساٹھ انچ کا ہوتا ہے بڑا عرض ہوتا ہے اگر ہم چھوٹی بیبی کے فروک میں کین کین لگاتے ہیں تقریباً پانچ سال کی بیبی کے فروک میں ہم دو گز یا دو میٹر ہارڈ نیٹ فیبرک لے کر اور اس کی ہم خود گھر میں تیار کر سکتے ہیں اگر ہم چھوٹی چھوٹی اس کی فریلیں کٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ ہم آٹھ انچ کی چھ انچ کی اور ہم اپنے فروک کو تین سٹیپ میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اور اسی حساب سے ہم اس کی فریل کٹ کریں گے تقریباً دو انچ فروک سے چھوٹی رکھیں گے اور ہم اوپر کی فریل کے گھوم تھوڑے کم رکھیں گے نیچے کی تھوڑے زیادہ اور سب سے نیچے کی اور زیادہ مطلب اگر ہم نے ڈبل ارز میں سے ایک فریل اوپر کے لیے کٹ کی ہے اور ہم نے ڈیل فریل یعنی کہ ایک ارز اور آدھا ارز اس میں اور اٹیچ کر دیں گے تو وہ ہماری ڈیل ہو جائے گی اور نیچے کے ہمارے دو ارز پورے ہوں گے تو یہ ہمارے تین سٹیپ میں ہم بڑی چھوٹی اور چھوٹی اس طرح سب سے بڑی نیچے کی پھر تھوڑی چھوٹی درمیان کی اور سب سے چھوٹی اوپر کی اس کو ہم چاہیں تو لاسٹک کے ساتھ اٹیچ کریں اسے چاہیں تو ہم بیبی کی فروگ کے ساتھ اٹیچ کریں اس میں تقریباً ہم چار انچ کی لان کوٹن یا ہماری جو بھی انر کا کپڑا ہو وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے تاکہ ہم جب اس میں لاسٹک ڈالتے ہیں تو وہ ہماری سوفٹ رہے اور اگر ہم اس کے ساتھ بھی اٹیچ کر رہے ہیں اپنے فروگ کے ساتھ تو ہمارا تھوڑا سا کپڑا چار انچ کا اس کے ساتھ نیٹ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا تاکہ وہ ہماری تھوڑی سی جو بوڈی کے ساتھ اٹیچ ہو وہاں سے چوبے بھی نہیں اور تھوڑی نیچے سے لگ جائے فرینڈ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ہمارا آئیڈیا اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا آپ لوگوں نے ہماری بیبی فروگ کی ویڈیو کو پسند بھی کیا اور لائک بھی کیا اور کمنٹ بھی بہت اچھے اچھے آئے آپ کی پسند کا خیار رکھتے ہوئے ہم بیبی فروگ کین کین کا آئیڈیا لے کر آئے ہیں تاکہ آپ اپنی بیبی کے پھولے پھولے فروگ بنا سکیں یہ تمام فروگ بہت پیارے ہیں اگر آپ کو کٹنگ سٹیچنگ آتی ہے تو آپ اپنی بیبی کے فروگ گھر میں تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس پر اوپر نیٹ فیبرک لگائی ہوئی جیسے کہ ہماری لیس بھی ملتی ہے مارکیٹ میں بہت پیاری پیاری نیٹ فیبرک بھی آئی ہوئی ہیں لیسس بھی آئی ہوئی ہیں اگر ہمارے پاس ہماری شرٹ سے یا ٹاپ سے کوئی تھوڑا سا فینسی کپڑا بچ جاتا ہے تو ہم اس کی بوڈی بنائیں جیسے کہ یہ بوڈی ہے اور اور بھی بہت سی یوک بوڈی دکھائی گئی ہیں اور اسی کے ساتھ آپ میچنگ یا کنٹراسنگ میں نیٹ فیبریک اورگندہ یا ٹیشو یا اور آپ کوئی کوٹن فیبریک کچھ بھی لے لیں اور جو ہماری فینسی چھوٹے چھوٹے پیس ہیں اس سے ہم یوک کٹ کریں گے اگر وہ بہت چھوٹے پیس ہیں تو ہمیں پہلے جیسے کہ ایک یہ یوک دکھائی گئی ہے یہ پرینٹیٹ ہے نیٹ فیبریک ہے یا کوئی بھی ہے آپ پیپر سے اپنے سائز کی بیبی کی بوڈی کٹ کریں پرفیکٹ یہ ہماری بوڈی بلکل پرفیکٹ ہے اس کو ہم چھوٹے چھوٹے جو پیس ہوں گے اس پر رکھ کر جو ہماری پیپر کی ہے تو اس سے ہم کٹنگ کر لیں گے تو وہ ہماری اتنی اچھی اور کم کپڑے میں بن جائے گی اور اس کے بعد ہم ایک ریبن لیں گے جو ہم اس کا بیلٹ بنائیں گے اور چھوٹے چھوٹے فلاور بزار سے لے لیں جیسے اس میں ایک بڑا سا فلاور لگا ہوا ہے ہم اورگنزہ کا بڑا سا فلاور بنا لیتے ہیں اس میں محنت نہیں ہوتی اور یہ جو فلاور لگے ہو ہیں جو ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں جیسے کہ اپنی گلدان میں لگاتے ہیں فلاور وہ فلاور گھوم میں گھیر میں نیٹ میں لگائے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نیٹ فیبرک کی فراوک بناتے ہیں اس کے درمیان میں ہم ڈال لیتے ہیں جو ہمارے ڈیکوریشن والے فلاور ہوتے ہیں کٹ کر کر اسی طرح اگر فرینڈ آپ کو کوئی آئیڈیا لینا ہو کوئی بیبی کے فراوک بنانے ہو دیکھیں یہ دو سٹیپ میں بھی ہے اور یہ تین سٹیپ میں بھی بنتا ہے اگر آپ کٹنگ سٹیچنگ جانتی ہیں اور کرنا چاہتی ہیں آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ کون سے فراوک کی آپ کو کٹنگ دیکھنی ہے ہم وہ ہی کٹنگ سٹیچنگ اپنی چینل پر لگا دیں گے ویسے ہمارے فریدہ کیریشن چینل پر لیٹس فیشن پر اور اکرا بوتیق چینل پر بہت سی کٹنگ سٹیچنگ دکھائی گئی ہیں پھرین بات کرتے ہوئے تھوڑی سی بات میرے سے شاید مس ہو گئی ہے جس کے لیے میں معذرس کرتی ہوں اکثر بتاتے ہوئے کوئی نہ کوئی گلتی ہو جاتی ہے انسان ہے ہر انسان سے گلتی ہو جاتی دیکھیں یہ نیٹ فیبرک کا فراک یا ٹیشو اور گندہ کا اور اس پہ فلاور جو ہمارے دیکوریشن والے فلاور ہیں ہم ان کو کٹ کر کر ان میں جو ہماری ہارٹ گرین کلر کی جو پلاستک ہوتی ہے اسے ہم نکال دیتے ہیں اور ان کے فلاور چھوٹے چھوٹے لیں گے اور وہ ان پر اٹیج کر دیں گے بہت ساری دعائیں آپ کے لئے اللہ حافظ